بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ انسان جو حریص ہے نا اب اللہ نے کہا کہ تیرا پیٹ میں نے بنایا مجھے پتا ہے کہ پیٹ کی ضرورت کیا ہے تیرا جسم میں نے بنایا مجھے پتا ہے کہ جسم کو لذت کیسے دلانی ہے اگر تو اپنی مرضی چلائے گا تجھے لذت ملے گی نہیں لیکن اگر میری مرضی چلائے گا تجھے زیادہ سے زیادہ لذت ملے گی چھٹے امام امام جعفر صادق آج مثالیں دے رہا ہوں تاکہ تھوڑا مقفوم کھل جائے کل آپ کو مقصد کی طرف لے کر آوں گا چھٹے امام نے فرمایا جو انسان جس طرح پیٹ پہ کنٹرول کرنے کے بعد جب کھانا کھاؤ گے نا سب سے زیادہ مزا آئے گا ایک چھوٹی سی بچی تھی کوئی سات سال کی کسی مولانا سے پوچھا کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا بیٹا رکھو بہت اچھا ہے ابھی سے اپنے آپ کو عادت دلا ہو تو اس کا والد کہتا ہے اس نے پہلا روزہ رکھا بیٹا دڑکی نے سات سال کی بچی اور جب شام کی چار ہوئے تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ بابا اب مجھ سے پرداش نہیں ہوتا ہے اب بہت ہو گیا نا اب بہت پیاس لگی ہے اب بہت کھانا آ رہا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا کو فون کرتے ہیں پوچھ لیتے ہیں تو وہ فون کیا مولانا نے کہا بچی کو فون دو کہا بیٹا بھوک لگی ہے کہا بہت بھوک لگی ہے مولانا سب برداش نہیں ہو رہا کہا دیکھو کھول نہ چاہو کھول سکتی ہو کوئی گناہ نہیں ہے تم بالغ نہیں ہو چھوٹی ہو سات سال کی ہو لیکن یہ دیکھو اگر پورا کروگی نا تو اللہ وہ انعام دے گا جس میں بڑا مزہ ہوگا کب پھر اگر اس کو چکھ لیا نا تم نے وہ انعام پھر کبھی نہیں ملے گا اب مرضی تیری یہ توڑو یا رکھو تو اس کا والد کہتا ہے اس نے جب سنانا اللہ مجھے انعام دے گا کہتے ہیں اس نے بڑی محنت کر کے برداشت کر کے روزہ پورا کیا پورا کرنے کے بعد اس نے افتاری کی اس کے بعد یہ اتنی خوش وہ انعام کو فون دیا محسا میں نے روزہ پورا کر دیا انعام کون سا ہیں کہ یہی خوشی جو تجھے ملی ہے نا کہ اگر تم پانچ بجے کھول دیتی نا اور جب سارے افتاری کر رہے ہوتے تو ان کو جو روزہ پورا کرنے کی خوشی ملتی ہے وہ تو کبھی اس کو محسوس نہ کر پاتی ابھی یہ جو تجھے خوشی ملی ہے نا کیونکہ انسان جب ایک مقصد کو پورا کرتا ہے نا اسے بڑی خوشی ملتی ہے مطلب وہ یہ سمجھتا ہے میں جیت گیا کس پر اپنی بوک پر اپنی پیاس پر میں نے غلبہ پا لیا اب اس کا والد کہتا ہے کیونکہ اس دن اس کو بڑی تکلیف ہوئی روزہ رکھے تو ہم نے کہا چلو اگلے دن اس کو روزہ نہ رکھوائیں تو بیٹی نے کہا بابا مجھے صبح افتاری اس سہری پہ اٹھانا مجھے پھر روزہ رکھنا ہے تو کہتا ہے کہ بچی تھی نا جیل میں ترس آیا کہتا ہے ہم نے اسے نہیں اٹھایا کہ لو ایک دو دن کا وقف آ جائے پھر اس کو روزہ رکھوائیں گے کہا صبح اٹھی اتنی رو رہی تھی کہ تو نے مجھے سہری پہ نہیں اٹھایا بابا اور اس نے بغیر سہری بغیر سہری تو روزہ رکھتا کہا بیٹی اب تکلیف نہیں ہو رہی کہا تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن جو افتاری والا مزہ ہے نا اس کا سوچتی ہوں تو میری تکلیف کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی انسان جب ہار جاتا ہے نا شکست کسی کو پسند نہیں فتح ہر انسان کو کیا ہوتی ہے پسند ہوتی ہے فتح کوئی بھی ہو آپ جو رات بھر محنت کر کے اگزیم دیتے ہیں جیسے نمبر آتے ہیں وہ پاس ہونے کی جو خوشی ہوتی ہے ہم اس کو کبھی محسوس کیا